اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہوں نصیم اختر مردبادی آپ کی خدمت میں امید ہے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے اللہ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے معلومات میں آپ تک پہنشا رہا ہوں معلومات ہے یہ بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی عمر کے حساب سے ہمارے نفس میں چھوٹا پنانا شروع ہو گیا ہے وہ سکڑ گیا ہے یا تو یہ عمر کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے یا پھر زیادہ بیوی سے ہمبستری کرنے کی وجہ سے بھی سکڑ جاتا ہے اور جو لوگ بچپن ہی سے اپنے ہاتھوں سے غلطی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کا تو بہت ہی زیادہ سکڑ جاتا ہے اپنے ہاتھوں سے غلطی کری ہیں سکڑ گیا ہے یہ عمر کی وجہ سے یہ کسی اور وجہ سے جو سکڑ جاتا ہے اس کو باہر نکالنے کے لیے پوریہ کا پورا باہر تو نہیں آسکتا ہے لیکن پھر بھی تیس سے چالیس پرسنٹ آپ کی سکڑی ہوئی نسے واپس آ جائیں گی یہ فارمولا جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں لیکن جو لوگ اپنے ہاتھوں سے اتنی غلطی کر چکے ہیں کہ بلکل مردہ ہو چکا ہے ان کا ایسے لوگوں کے لیے اتنا زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتا بلکہ جن کا تھوڑا سکڑ گیا ہے آپ کو لینی ہے گندخ آمولا سار یہ آپ کو پنساری کی دکان پر مل جائے گی گندخ آمولا سار جتنی گندک لیں مثال کے طور پر سو گرام اتنی ہی سو گرام پیپل یہ ایک بوٹی ہوتی ہے چھوٹی سی پنساری کے مل جائے گی پیپل لینی ہے آپ کو دونوں کو آپ کو لے کر کے باریک کر کے کپڑے میں چھان کے اس کا پوڈر بنانا ہے پوڈر بنانے کے بعد میں روزانہ آپ کو اس میں سے تھوڑا سا پوڈر نکالنا ہے اور تھوڑا سا شہد لینا ہے شہد میں ملا کر کے اس کو لیپ کی طرح کر لیں جیسے لیپ ہوتا ہے اور پھر اگرہ والا حصہ چھوڑ کے ٹوپی والا باقی اوپر سائٹوں میں نیچے چاروں طرف لگا کر کے مالش کریں کم سے کم پانچ منٹ تک ایک انگلی سے مالش کرنا آپ کو پھر اس کو آپ چھوڑ دیں ایک گھنٹے تک آپ کو پانی نہیں ڈالنا ہے ایک گھنٹے کے بعد میں آپ اس کو گرم پانی سے دھول دیں اس کام کو آپ تقریباً اکیس دن تک لگتار کر لیں تو آپ کے نفس میں کھون کا دوران بڑھ جائے گا نصے کھل جائیں گی اور کسی حد تک جو اس میں کمزوری ہے وہ آپ کی دور ہو جائے گی اب اگر آپ کو جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں اس سے فائدہ ہے تو آپ اس اور اکیس دن سے آگے بھی اس کو کر سکتے ہیں اب جو لوگ اپنے ہاتھوں سے کریموں کا اسپریے کا استعمال کر کے انگریزی گولیاں کھا کے بلگو زیرو بٹا نل ہوتے ہیں وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی گھریلو فارمولے سے ٹھیک ہو جائیں تو ان کی سوچ غلط ہوتی ہے ایسے لوگوں کو پہلے مستقل طور پر ہوتی ہے علاج کی ضرورت پہلے اپنا علاج کرائیں ٹھیک ہو جائیں پھر پابر کو بڑھانے کے لیے اسٹیمنیو کو مضبوط کرنے کے لیے پھر وہ اس طرح کے فارمولوں کو استعمال کیا کریں مین طاقت ہوتی ہے آدمی کی بوڈی کے اندر جب چراغ میں بھرپور تیل ہوگا تبھی ابتی بار بار جلے گی جب بوڈی کے اندر طاقت نہیں ہوگی تو پھر اسٹینڈنگ پاور کہاں سے آئے گی یہ فارمولہ میں نے آپ کو بتایا ہے نسوں کو کھولنے کے لیے آپ اس کو جو ہے استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں چلتے چلتے ایک بات اور سنتے جائی یہ ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کام آ جائے اپنے ہاتھوں سے کسی کریم یہ اسپرے کا استعمال کرنے کی وجہ سے نسے کمزور ہیں منی پتلی ہے ڈھیلا پن ہے دہات یہ ہے تلام کی بیماری ہے یہ عورتوں کو سفید پانی کی شکایت ہے یہ بچے لانی اترنے کا مرض ہے اپنے وصل بڑھانا یا گھٹانا چاہتے ہیں یا آپ کے اسپرم کم ہیں یہ بباسیر کا مرض ہے تو آپ اسے سمپرک کر سکتے ہیں بہرحالی جو میں نے آپ کو فارمولا بتایا ہے بتانا میرا کام کرنا آپ کی ذمہ داری شفاہ دینا اللہ کے اختیار میں ہے السلام علیکم